سورہ النحل کی آیت نمبر نبت پر ساتھ ہے جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے ایک بات مرد اور عورت کا الگ الگ نام لے کر کہا ہے دونوں کو الگ الگ ذکر اور انسہ ذکر مرد کو کہتے ہیں اور انسہ عورت کو اس میں ایک بات تو یہ کہ مرد اور عورت کا دونوں کا حق ہے نیک عمل کرنے میں دونوں برابر ہیں اس کے جزا میں دونوں برابر ہیں ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو کہ عورت ہو بشرت ہے کہ وہ مومن ہو تو اس کو ہم ایک زندگی دیں گے اس زندگی کا نام خود اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے حیات طیبہ اس زندگی کو اللہ نے کہا ہے حیات طیبہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے آیت نمبر نوت پر سات سورہ النحل میں اس کا استعمال کیا گیا ہے اللہ نے استعمال کیا ہے یہ حیات طیبہ اردو میں اگر آپ اس کا معنی کریں گے تو معنی یہ ہوتا بہتر زندگی اور اچھی اردو میں کریں گے تو آپ خوشگوار زندگی اس کے اس طریقے کے جتنے بھی الفاظ ہیں اچھی زندگی بہتر زندگی خوشگوار زندگی یہ سارے الفاظ اس لفظ میں آ جاتے ہیں یعنی اگر ایک لفظ میں میں کہوں بچوں کے لیے کیسی زندگی ہم چاہتے ہیں تو آپ عربی زبان کا یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے پیش کیا ہے ہم بچوں کے لیے ہم اپنے لیے حیات طیبہ جاتے ہیں وہ زندگی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ بہتر زندگی ہے وہ زندگی جسے اللہ نے کہا ہے یہ اچھی زندگی ہے وہ زندگی ہمیں پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہی زندگی ہمیں ہماری اولاد کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آخرت کے تعلق سے اللہ خود کہتا یہ تو دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے عامال کا بہتر بدلہ آخرت میں تو دے گا ہی آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہا ہے یہ بہتر زندگی اللہ تعالی اتا فرمائے گا کسے کہتے ہیں بہتر زندگی بہتر زندگی کا تصور دین میں کیا ہے بلکہ علماء اکرام نے لکھا ہے لوگ سمجھتے ہیں اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کسرت المال زیادہ مال رہے انسان کے پاس یہ اچھی زندگی لوگوں کا تصور خود علماء اکرام نے اس کو لکھا و قد یدن بعض الناس بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر زندگی حیات طیبہ سے مرابعہ ہے کسرت المال مال کی زیادتی ہو پہلے نمبر پر کسرت الاولاد اولاد اللہ دے دیں یہ بہتر زندگی ہے اولاد ہو یہ بہتر زندگی ہے دو تیسرے نمبر پر علماء اکرام میں لکھا ہے منصب ہو انسان کے پاس منصب وہ بڑے بڑے مقام پر پہنچ جائے وہ منسٹر ہو جائے کوئی بڑا مقام اس سے مل جائے یہ بہتر زندگی ہے یا رتب رتبے اس کے پاس موجود ہوں یہی دنیا کے اندر لوگوں کا عام تصور یہ ہے اچھی زندگی سے مرابعہ یہ آدمی زیرو سے شروع ہوا تھا اور یہ آدمی یہاں پہنچ گیا ہے یہ آدمی اس مقام کو پہنچ گیا ہے ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی جو امیزان کا اونر تھا وہ پیچھے ہو گیا اور سیکنڈ نمبر پر جو آدمی تھا وہ کل سے آگے ہو گیا کیا نام ہے مارک کچھ نام ہے اس کا بلکل کیا یہ زندگی دنیا کے اندر سب سے بڑا مالدار بن جانا رچس پرسن ان دا ورل یہ بہتر کیا ہے حیاتِ طیبہ جی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ زندگی اللہ کو پسند ہے یہ زندگی آپ گزاریے یہ زندگی سب سے اچھی زندگی ہے اللہ کو پسند ہے وہ کیا زندگی ہے وہ کونسی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی لئے میں تفسیر لے کر آ گیا ہوں آج تاکہ میں دیکھ کے پڑھوں آپ کے سامنے حیاتِ طیبہ سے مراد کیا ہے حیاتِ طیبہ سے کیا مراد ہے اس کا کیا معنی ہے تو حیاتن طیبہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے سب سے پہلے یہ دنیا کے بارے میں آخرت کے بارے میں نہیں ہے یہ سب سے پہلی چیز علماء کے لکھتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں آ رہا ہے اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے حیاتن طیبہ ولنجزینہم اجرہم بیعثنی ما کانو یعملون آخرت کی زندگی تو ملے گی مگر دنیا میں جو حیاتن طیبہ ہے جب عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے بدلے میں پاکیزہ زندگی اطاف فرماتا ہے پاک زندگی میں حلال روزی نمبر ون حیاتن طیبہ میں پہلی چیز کیا ہونی چاہیے حلال روزی سب سے پہلی چیز کیا ہے الرزق الحلال حلال روزی ہے نمبر ون پہلے نمبر پر قناعت دوسرے نمبر پر کیا اللہ رسول لکھتے ہیں علماء اکرام قناعت کس کو بولتے ہیں معلوم ہیں اللہ عز و جل نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اس پر میں اللہ کا شکر گزار بنتا اگر یہ کیفیت یہ عادت انسان کے اندر نہیں آئی وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن کر بھی وہ بے چین رہے گا سب سے بڑا مالدار بن کر بھی اس کے دل کے اندر سکون نہیں رہے گا قناعت دوسرے نمبر پر کہتے ہیں حلال روزی کے ساتھ تیسرے نمبر پر سچی عزت کونسی سچی عزت عزت نہیں کہا انہوں نے ساتھ میں کہا کہا ہے عزت تو لوگ دیتے ہی ہیں آپ کو الگ الگ طریقے سے عزت ملتی ہے فلائٹ میں جب ہم چڑھتے ہیں وہاں بھی ایک عزت ہمیں ملتی ہے بناوٹی عزت کونسی بناوٹی عزت ہمیں ملتی ہے فائزتار ہوتل میں جب ہم اندر جاتے ہیں وہاں پر بھی ایک سوٹ بوٹ پہنا ہوا اور وہ بھی بناوٹی عزت ہے اسی لئے سچی عزت جو لفظ تفسیر میں استعمال کیا گیا ہے سچی عزت خناعات ہو حلال روزی ہو سچی عزت ہو اور چوتہ لفظ استعمال کیا گیا ہے سکون اور اتمنان ہو اس زندگی میں کیا ہو سکون اور اتمنان ہو سبحان اللہ پانچمہ لفظ دل کی تونگری ہو دل مالدار ہو اگر دل نہ مالدار ہو تو آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ رہے آپ اپنے خاندان میں دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے اطراف لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے شمار نوازہ ہے اللہ نے انہیں بے حساب دیا ہے مگر وہ اتنے بھکاری ہیں آج بھی اگر کہیں کچھ بٹے گا تو آ کر لئے میں کھڑے ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے خاندانوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ دل ان کا مالدار نہیں ہے دل کی تونگری نہیں ہے سبحان اللہ دل مالدار ہو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لئے وقت نکال میں تیرے دل کو مالدار کروں گا اس میں حدیث کے اندر لفظ یہی ہے میں تیرے دل کو مالدار کروں گا اور ہمیشہ کے لئے میں فقیری کو تس سے دور رکھوں گا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے اور عربی میں لفظ اس طریقے سے تفرق لعبادتی املا صدرك غنن واسود فقرك میری عبادت کے لئے وقت نکالو میں تمہارے دل کو مالدار کرتا ہوں اور میں تمہاری فقیری کو تم سے دور رکھوں گا سبحان اللہ یہ کتنی باتیں ہوئی پانچ باتیں چھٹویں بات اللہ کی محبت دل کے اندر موجود ہو یہ چھے چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں الحمدللہ اس کی زندگی کو اللہ نے کہا ہے یہ اچھی زندگی ہے بات سمجھ میں آئی بتا